بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جدے جدے والدین میرے نبیتِ قربان نے ہاتھ بلند کر کے گوے گا سبحان اللہ عرض کیتی سونا میرے ماں باپ آپ پر قربان میں اکثر سوچتا ہوں اکثر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ زمین سجائی ہوگی بساتے کائنات بچھائی ہوگی آسمان کی چھت ستاروں سے سجائی ہوگی تو آقا سب سے پہلے کون سی چیز بنائی ہوگی سیف صاحب آقیب بھائی میرا وجہدان کہتا ہے میرے آقا نے فرمایا ہوگا جابر اس وقت یہ حیوانات نہ تھے نہ جنات تھے نہ جمادات تھے نہ نبادات تھے نہ حجر تھے نہ شجر تھے نہ لہو کلم تھے نہ عربو حجق تھے نہ ہورو ملک تھے نہ زمین و فلکنے نہ بہر و مر تھے نہ خوشکو در تھے نہ عرش تھا نہ فرش تھا اس وقت یہ دماغ نہ تھا یہ دیان نہ تھا قصہ نہ تھا بستی نہ تھی عشق نہ تھا مستی نہ تھی جابر اس وقت بنانے والے خدا کی حسنی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی حسنی تھی کچھ بھی نہیں تھا ہرگز فیر الورا سے پہلے حق بھی نہیں تھا ظاہر شمس و دعا سے پہلے ان کی خدا کے گھر پر کہ آپ پوچھتے ہو عزت قبلہ خدا نے بدلا ان کی دعا سے پہلے اور سنیوں کے امام امام محمد رضا خان رحمت رحمان حضور سعید یعالہ حضرت رحمت رحمان فرما گئے کہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام مل کر بولو تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے کہنا ہے زمین و زمان مل کر بولو زمین و زمان مکین و مقام چنین و چنان بنے دو جہاں دہان میں زبان بدن میں حجان تمہارے لئے ہم آئے یہاں جڑا جڑا حضور واسطی آئے ہاتھ بلند کر کے گوے گا تمہارے لئے ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں وقت پیشے نظر ہے جندی سے جند اشار پڑھتے ہوئے قبلہ سعید صاحب کو دعوت دے رہا ہو کہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقام تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہان میں زبان تمہارے لئے بدن میں حجان تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے قلیم و نجی مسیح و صفی قلیل و رضی رسول و نفی عتیق و وسی گنی و علی سنا کی زبان تمہارے لئے عصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل بلایت کل خدا کے جہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری تمک تمہاری جھلک تمہاری محق زمین و فلک سیماک و سمک نسکہ و نشان تمہارے لئے عطا اے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت عرب ہے کس کے سبب بے ربے جہاں تمہارے لئے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلھن سزائے مہن پیسے مدن یہ امن و اما تمہارے لئے سباہ ہو چلے کہ باغ ہو پھلے پھول گلے کہ دن ہو پھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لئے رضا کی زبان تمہارے لئے عارفے کھڑی فرمایا کہ شدہ آمدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچائیاں آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضہ پائیاں اسے کے ساتھ سرزمین سانگلہ ہل سے تشریف لائے ہوئے ستادے گرامی جناب سیفر رحمان قادری صاحب شہنشاہ نقابت فقر نقابت فسیح اللیسان جناب سیفر رحمان قادری صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج کے اسٹیج کی ذمہ داری کو قبول کریں اور نقابت کے فرائے سر انجام نائیں نعروں کے گھون میں حضرت کا استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر جدہ پر دانا ہونا بسی جواب نہیں دیتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 تاج تارے ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی جدہ جدہ انہوں سیاسی نعرہ سمجھ دائے اوہ تکلا رکھے تجدہ نوحانی سمجھ دائے ہوں ہاتھ پلاند کر کے کہوے گا لبائی 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 رسول اللہ جناب سیفور رحمان قادری صاحب